اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم ٹو این ایڈر ہیپی ڈے این ایڈر ہیپی ولاغ اماما مروہ ابراہیم آؤ نا آپ کے خربوزے تو آج سکول سے واپسی پر مجھے ایک ریڈی والے کے پاس یہ بیر نظر آئے اس کو ہم لوگ تو پیوندی بیر بولتے ہیں آپ لوگ اس کو کیا بولتے ہیں ضرور بتائیے گا اور مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں اس لیے پھر میں بچوں کے لیے بھی لے کے آگئی اور ابراہیم ان کو بولتا ہے چھوٹی چھوٹی خربوزیاں اور آپ کو کون سے اچھے لگتے ہیں یہ جو زیادہ پکے ہوئے ریڈ ریڈ براؤن براؤن کلر کے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں یا جو گرین کلر کے ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں مجھے تو دونوں کلرز میں ہی بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اور تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے بنائی یہ جیسمن والی گرین ٹی اس کا فلیور مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اس کا فلیور اس کے اندر چونکہ جیسمن ہے تو اس کو پینے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے آپ اندر سے بھی مواتر ہو گئے ہیں ویسے تو لگتا تھا کہ گرمی کا موسم شروع ہو گیا ہے لیکن جیسے ہی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو سردی دوبارہ لوٹ آئی ہے اور دوبارہ سے ہم نے جرسیاں وغیرہ نکال لی ہیں اور بارش کا نام سنتے ہی گیس بھی چلی جاتی گیس لی کے لیے یہ الائچی آج میں لے کر آئی تھی دس روپے کے پانچ دانے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے حالانکہ پہلے دس روپے کا یہ اچھے خاصے دانے مل جاتے تھے اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ رمضان میں کیا ہوگا کیونکہ رمضان میں تو میرا الائچی کے بغیر گزارا ہی نہیں دو دانے الائچی کے میں اس میں ڈال رہی ہوں فاقی یہ جو تین دانے بچ گئے ہیں اس کو میں ایسے کرتی ہوں دین ٹی کے ڈبے کے اندر ہی ڈال دیتی ورنہ یہ تین دانے گھم ہو جائیں گے جاؤنا نانو کے لئے سموسے لیو بیٹا نانو کا روز ہے ٹھیک ہے پٹا پٹ سے روزے لیو پٹا پٹ سے سموسے لیو جاؤنا جلدی سے لیو بیٹا گیس نہیں ہے اور سردی تھوڑی سی بھی ہوتی ہے نا گیس فورن سے کہتی ہے کہ میں پہلے چلی جاؤں اپنے میکے لے آئیے سموسے مروہ ہم تھینکیو سو مچ شب شب نانو کی دعائیں لی ہیں نا ویری نایت یہ لے امی جی اور نیکس ٹی میں لے آئی تھے تھوڑا سا کیمہ اور میرا ارادہ تھا کہ میں تھوڑا سا کیمہ بناتی ہوں بچے بھی تھوڑا سا کھا لیں گے اور نیکس ٹی جو ہے میں سکول میں اپنے کولیکس کے لیے بھی لے جاؤں گی لنچ میں کھا لیں گے ہم لوگ تو کیمہ کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے اور دیکچی میں بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے پیاز اور لیسن اور ٹوماتر ٹوماتر کو میں نے جو ہے دو ٹکڑے کر کے ایسے ہی ڈال لیا تھا اور جب یہ بوائل ہو کے تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے نا تو پھر ہم اس کی چمڑی اُدھےڑیں گے اور آپ دیکھئے گا کیسے اُدھےڑیں گے اور یہاں میں نے مسالے بھی سارے اس کے اندر ساتھ ہی ایڈ کر لیے تھے اور اب میں نے اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ لیا آپ چاہے تو پریشر ککر میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو ٹوماتروں کا چھلکا جو ہے وہ اتر چکا ہے اور کیمے کا پانی بھی میں نے اچھی طریقے سے خوش کر کے اور اس کے اندر آئل بھی ڈال لیا ہے اور آئل ڈال کے اب میں اس کو اس کے اندر جو ہے وہ فرائے کر رہی ہوں اور اب میں اس کے اندر جو ہے وہ مطر بھی ڈال لوں گے اور مطر ڈال کے مطر کی بھنائی بھی میں اس کی اندر کر دوں گی اور آپ سب کا بہت 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 شکریہ کہ کل کے ولوگ میں آپ لوگوں نے اتنا زیادہ سپورٹ اور اتنا زیادہ پیار دکھایا لیکن ایک چھوٹا سا گلہ ہے میرا آپ لوگوں سے کہ جب میں ایموشنل ہو جاتی ہوں اور ایموشنل لیمٹ پہ پہنچ کے کوئی ولوگ بناتی ہوں تو تب آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن جب میں اپنی خوشیوں کی باتیں کرتی ہوں یا کوئی ہیپی باتیں کرتی ہوں یا ڈیلی روٹین کے ولوگ ڈالتی ہوں تب بہت کم لوگ آتے ہیں تو میرا بھی دل کرتا ہے یار ہسنے کو اور میرا بھی دل کرتا ہے نارمن لائف اور اچھی لائف گزارنے کو تو آپ لوگ میری خوشیوں میں بھی ضرور شریک ہوا کریں یہ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے تو جی یہ ہمارا کیمہ مطر مزیدار سا ریڈی ہو چکا ہے اور اینڈ پہ میں نے اس کے اندر دھنیا پدینہ بھی ڈال دیا تھا اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی کالی مرچ بھی چھڑک دی تھی اور یہ میں نے اپنا بچوں کو کھلانے کے بعد میں نے اپنا لانچ باکس ریڈی کر لیا تھا صبح بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ